ایک شخص ایک تجربہ کار عالمی دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے کہنے لگا شروع شروع میں جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں اور جب میں نے اسے شادی کا پیغام دیا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں تھی پھر جب میں نے اسے شادی کر لی تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت کئی لڑکیاں میرے نظر سے گزری شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسے لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں شیخ نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز نہ بتاؤں اس آدمی نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں حضرت نے کہا اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لو پھر بھی تمہیں ایسا لگے گا کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے عوارہ کتے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں آدمی ہلکی سی مسکرات کے ساتھ کہنے لگا حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں حضرت نے جواب دیا اصل پریشانی تمہاری بیوی میں نہیں بلکہ اصل پریشانی یہ ہے کہ جب انسان کا دل للچی ہو جائے اس کی نگاہیں ادھر ادھر بٹکنے لگے اور انسان شرم و حیاء سے آری ہو جائے تو قبر کی مٹی کی سوا اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بر سکتی سنو تمہاری پریشانی یہ ہے کہ تم نگاہیں نیچے نہیں رکھ سکتے کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں حضرت نے کہا پھر تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو موسیقی